اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے موزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بائیو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے پہ آتا ہے تو وہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور جب کسی سے لینے پہ آتا ہے تو وہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیر کیے بہت سے لوگوں کو ان وظائف کے پڑھنے سے فائدہ ہوا جمعہ رات اور جمعہ کا دن یہ دو دن بڑے مبارک دن ہیں تو ان دو دنوں میں پڑھی جانے والی تین بڑی ہی مبارک دعائیں آپ کے ساتھ شیر کریں گے ان دعاوں کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا شرط یہ کہ آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے آپ جس قدر پختہ ارادے کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ضرور رکھے گا کیونکہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو مجھے خیاء آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں تو دوستو یہ تین چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جنہیں پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ پائن سے دس منٹ لگیں گے لیکن اگر آپ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوگے بدل جائے گا آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ اللہ رب العزت کی محبت کی طرف مائل ہو جائیں گے اور اللہ تعالی آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی غمان بھی نہیں کیا ہوگا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ اوٹ دیے جائے ان چینلز کا وزٹ کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں وہ کون سی تین دعائیں ہیں جنہیں آپ نے جمعیرات اور جمعہ کے دن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے ان دعاؤں کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے اچھے طریقے سے سن لیں اور سمجھ لیں فائدے تو ویسے ان دعاؤں کے آپ کو بے شمار ہوں گے لیکن ان بے شمار فوائد میں سے چند ایک فوائد آپ کو بتلاتا چلو ایک تو اللہ تعالی آپ کے رزق کو وسی کر دے گا اور اللہ رب العزت آپ کو خیر و برکت والا رزق عطا کرے گا دوسرا آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت اللہ رب العزت پوری فرما دے گا تیسرا اگر آپ کسی دکھ تکلیف پریشانی میں مبتلا ہیں چاہے وہ جیسی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی چوتھا آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا پیاروں مخبت ہوگا اگر گھر میں لڑائی جگڑے ہیں تو وہ لڑائی جگڑے ختم ہو جائیں گے پانچ ماہ اگر آپ کے گھر میں چاہے وہ چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا دوستو ان فوائد کے علاوہ بھی اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا اب عمل کیا ہے اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہیں جمعیرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان تین دعاوں کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر کم از کم تین مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد بڑی مبارک دعا ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے اس دعا کو آپ نے صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹوئنٹی ون ٹائمز آپ نے حسبن اللہ ونیم الوکیل اس دعا کو پڑھنا ہے اس دعا کو دعا ابراہیمی بھی کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت پڑھی جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لادلے کے لئے سلامتی والی بن جا تو آگ آپ کے لئے گلے گلزار بن گئی تو میرے موزز دوستو آپ نے اس دعا کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑی مبارک دعا ہے اور اس دعا کو دعای یونس کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ دعا ہے جس دعا کو حضرت یونس علیہ السلام نے بچھلی کے پیٹ میں پڑھا بچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے ان کلمات کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالی نے آپ کی پکار کو سنا اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں سے ازادی ملی وہ دعا ہے تو میرے دوستو اس دعا کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے چھ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے اس دعا کو دعا نبوی کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ دعا ہے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں پڑھا کرتے تھے اور اس دعا میں اسم آزم بھی ہے اور اسم آزم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی ردن نہیں ہوتی وہ دعا ہے دوستو اس دعا کو بھی آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ ہیں جی وہ تین دعائیں جنہیں آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس مرتبہ حسمن اللہ ونیم الوکیل اکیس مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انکم تم من الظالمین اکیس مرتبہ یا خیو یا قیوم برحمتی کا استاغیث جب آپ ان تینوں دعاوں کو اکیس مرتبہ پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کریم کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں اسی طرح جمعت المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے ازان مغرب سے پہلے پہلے آپ نے کسی بھی وقت ان تین دعاوں کو پڑھ لینا ہے اول آخر درود پاک اور درمیان میں اکیس مرتبہ ان تین دعاوں کو پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں انشاءاللہ ان تین دعاوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شمار نیمتوں سے نوازے گا دوستو اگر آپ چاہئے تو اس سمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور ہر جمعرات اور جمعہ کے دن اسی طرح کار سے پانچ سے دس منٹ نکال کر ان تین دعاوں کو پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ لا پاک یہ مبارک کمل مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے صدقہ مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ